بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ کو مساجد میں ریکارڈ کی گئی دس منفرد ویڈیوز دکھائیں گے یہ ویڈیو کھانا کعبہ کے سین میں نماز پڑھتی ہوئی ایک بچی کے ہے اور ایک فوجی جوان جو سیکیورٹی پر معمور تھا وہ اس بچی کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے یہ اس لیے نہیں کھڑا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے دراصل دھوپ کی شدت تھی اور یہ بچی دھوپ کی شدت میں نماز ادا کر رہی تھی اور یہ فوجی جوان دھوپ کی شدت کم کرنے کے لیے سایہ بن کے بچی کے پاس کھڑا ہے تاکہ یہ بچی دھوپ سے بچ کر سائے میں نماز پڑھ سکے دوستو یقینا یہ قرآن و حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کی پیروی ہیں یہ ویڈیو بھی کھانا کعبہ کے سین کی ہے جہاں ایک چھوٹی سی بچی کبوتر کے ساتھ کھیل رہی ہے یہ تو کھانا کعبہ کے کبوتر ہیں ان کے تو کیا ہی کہنے لیکن آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس طرح کے دکھنے والے کبوتروں کو پکڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے جنہیں ہم جنگلی کبوتر کہتے ہیں لیکن یہ کبوتر اڑنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ آمن کی جگہ ہے یہاں کسی کو کوئی خطرہ نہیں یہ ویڈیو بھی مسجد حرم شریف کی ہے جہاں ایک بچہ اپنے باپ کے کندوں پر بیٹھا ہے اور یہ اتنی پیاری اعظام دے رہا ہے جسے اب تک لاکھوں کروڑوں لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہیں حیالا فلا موسیقی دوستو اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے تاکہ یہ بھی نمازی بنے اور ہماری اگلی نسل یہ ہے جنہوں نے ہمارے مرنے کے بعد ہماری خالی صفوں میں کھڑے ہونا ہے لیکن انہیں تھوڑا سمجھا کہ مسجد میں لائے کریں یہ نہ ہو کہ یہ بھی اس طرح فائٹنگ شروع کر دیں یہ گاؤں کی مسجد کی ویڈیو ہے جہاں دو بزرگ بیٹھے ہیں اور ایک بزرگ دوسری کو ازان صحیح طریقے سے تلفز کے ساتھ ادا کرنے سکھا رہا ہے اشہادو 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 انہ 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 لمبہ کرو ان ازان نور لمبہ نہیں کرنا انہ 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 محمد 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 انہ میں مہدی کرنا ہے گول ہے مو محمد 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 یہاں جماعت کے دوران زلزلہ آ جاتا ہے مسجد ہیلنے لگتی ہے پیچھے کڑے مقتدی نماز چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں لیکن امام صاحب تلاوت جاری رکھتے ہیں مقتدی امام کی حمد دے کر پھر واپس آ کر جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن پھائی اگر نماز کے دوران آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہو آپ کی جان کو خطرہ ہو تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں پھر بعد میں پڑھ لیں آپ کے سر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کے کوئی اسلام میں آسکت نہیں ہے اب انہیں دیکھیں کمبخت مسجد میں ڈانس کر رہے ہیں اور اسے نام انہوں نے دیا ہوا ہے وجد کا وجد انہوں نے نزدیک یہ ہو جی چیز ہے جو کسی بھی وقت تک کسی بھی جگہ آ جانتے ہیں دوستو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ مسجد کے بے عدبی کے کیس میں ایسے سب فراریوں کو سزا دی جائے یہی تو قیامت ہے